بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کو گود میں لینے والے یعنی اکثر لوگوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ بچہ جو ہے وہ گھر میں چھوٹا سا پال لیتے ہیں تو اب اس کی جگہ پر اپنا نام لکھوا دیتے ہیں ولدیت میں بھی اور ساتھ ساتھ انہیں ایک ایک بڑے مسئلے کی طرف پتہ ہی نہیں ہوتا متوجہ نہیں ہوتے کہ یہ بچہ جو پال رہے ہیں یہ بڑا ہوگا بڑا ہو کر یہ جو عورت پال رہی ہے اس کے لیے مارم نہیں ہے اگر وہ دودھ پلا دی پھر تو مارم ہے تو یقین ہے انہوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی جب اولاد نہیں ہوتی تو بچہ پال لیتے ہیں اور یہ بڑا ہو کر اس عورت نہ اس بچے کو چھوٹ سکتی ہے نہ وہ بچہ اس ماں کو جو پال رہی ہے یہ تو صرف پال رہی ہے نا ماں تو رب بناتا ہے جیسا پالنا منع نہیں کیا گیا ایک کسی بچے کو بھی پالتے ہیں جانور کو پرندے کو بھی تو اس کا عجل و ثواب اپنی جگہ پر لیکن یہ شریح مسئلہ ہے کہ یہاں پر نام وہی رکھا جائے جو اس کے باپ کا نام ہے ملدیت تک چینج کر دی جاتی ہے اور یہاں تو یہ حالت ہے کہ اسے اپنا بیٹا سمجھ کر وہ سارے کے سارے جو محرم بلشتے ہوتے ہیں وہ درچہ دے دی جاتا ہے حالانکہ یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے نہ اس کی ولدیت کو چینج کریں اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے جس نپالا ہوتا ہے اسے پردہ کرنا اس پر واجب ہے موسیقی موسیقی